محسوس حضرین علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے بڑا پہدرین کلام اپنی کتاب میں نقل کیا ہے علامہ ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں وَآذَارُ الْحَجَنَاتِ وَالسَّيِّاتِ فِي الْقُنُومِ وَالْعَبْدَانِ وَالْأَمَارِ وَالْأَبْوَالِ عَفْرُ الْمَشْرُدُ فِي الْعَالَمِ کہ اس دنیا میں نیکیوں کے اثرات انسان کی زدگی پر پڑھیں انسان کے دل پر پڑھیں اس کے بدن پر پڑھیں اس کے مال و اودات پر اس کے اثرات نیکیوں کے اثرات اسی طریقے سے انسان کی برائیوں کے اثرات اس کے بدن پر اس کی صحت پر اس کے دھر بار پر اس کی تجارتوں پر پڑھیں یہ ایک بالکل آنکھوں دیکھی چیز ہے دنیا نے اس کو بڑی قریبی سے محسوس کیا ہے محسوس حضرین جس کو اللہ نے عقل سلیم دیئے وہ کبھی اس بات کا انکار نہیں کر سکتا کہ نیکیاں انسان کی زندگی پر اچھا اثر رکھتی ہیں تو برائیاں انسان کی زندگی پر برا اثر ضرور رکھتی ہیں بلکہ حق مؤمن کافر نیک برا سب اس کو جانتے ہیں کہ نیکیاں دل میں ایک نور کا کام کرتی ہیں اور چہرے پر ایک روشنی اور تازگی لاتی ہیں بدن میں ایک قوت کا ذریعہ بنتی ہیں اور یہ رزق میں زیادتی کا ذریعہ بنتی ہیں اور یہی نے کیا لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت کو پیدا کراتی ہیں بلکل اس کے مقابلے میں اگر کوئی برائی کرے تو برائیوں کے اثرات اس کے چہرے پر کالے پر کے انداز میں محسوس ہوتے ہیں اس کے چہرے پر زلت آ جاتی ہے اپنے آپ پہ وہ اپنے آپ کو زلیل محسوس کرنے لگتا ہے دل میں ایک اندھیرہ پر پیدا اللہ تعالیٰ کر دیتے ہیں بدن میں کمزوری پیدا ہو جاتی ہے رزق میں کمیاں ہونے لگتی ہیں اور لوگوں کے دلوں میں اس کو لے کر کے نفرت اور ناپسندید کی بیٹھنے لگتی ہے اس کا تجربہ ہر انسان کو ہونا چاہیے اس کا تجربہ پوری دنیا نے کیا ہے کہ نیکوں کو لوگ بڑا چاہتے ہیں بڑا محبت کرتے ہیں بروں سے لوگ بڑی نفرت کرتے ہیں نیک ان کے چہروں پر نور ہوتا ہے برے ان کے چہروں پر ایک کالا پنچھایا ہوتا ہے تو محسوس حاضرین یہی اسی قسم کا معنی ہے کہ جو میرے ذکر سے دور ہٹے میرے ذکر سے دور جائے فرماتے ہیں کہ اس کی زندگی بے برکتی ہو جاتی ہے اس کی زندگی سے برکتیں چھین لی جاتی ہیں تو محسوس حاضرین اپنی زندگیوں کو ہمیشہ گناہوں سے پاک رکھنے کی کوشش کریں چہرے پہ ترو تازگی ہوگی دلوں میں سکون ہوگا دلوں میں اتمنان ہوگا گھر میں اللہ تعالی سکون و اتمنان کی زندگی نصیب کریں گے اہل و آیان آپ کے فرما بردار بنیں گے آپ کی بیوی سے آپ کو دلوں کی کھندک ملے گی آپ کی اولاد سے آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوگی اور آپ کا معلومتہ اگرچہ کہ مختصر ہی صحیح کیوں نہ ہو آپ کے لیے کافی ہوگا نہ آپ کو کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت بڑھے گی اور نہ کہیں آپ پریشان ہوں گے یہ کب ہوگا جب آپ کی زندگیوں میں نیکیاں ہوتے نیکیوں کی برکتیں آپ کی زندگی میں آپ ضرور محسوس کریں گے اس کے مقابلے میں تنگیاں اس کے مقابلے میں مسئبتیں اس وقت آنی ہیں جب انسان کی زندگی میں نافرمانیاں ہوں جب انسان کی زندگی میں اللہ تعالی کو حصہ دلانے والے کام ہو اللہ تعالی کو ناراض کرنے والے کام ہو اللہ تعالی کو اپنے سے دور کرنے والے کام ہو تو یاد رکھیں دلوں کو اطمینات نصیب نہیں ہوتا گھروں میں بیویاں نافرمان ہو جاتی ہیں اولاد بوتی و فرما بردان نہیں رہ جاتی لوگ اس سے محبت نہیں کرتے دوستی کر لیں تو اپنے مقصد اپنے مطلب اپنی غرض کی خاتل دوست مل جائیں گے دوست ملیں گے تو ایسے ملیں گے گناہوں میں اس کا ساتھ دینے والے نافرمانیوں میں اس کا ہاتھ بٹانے والے ایسے لوگ اللہ تعالی اس کو مسلط کریں گے اور نیک لوگ اس سے نفرت کرنے لگتے ہیں تو معزیز حاضرین یہ گناہ اپنی زندگی میں اثر ضرور رکھتے ہیں ان گناہوں سے اپنے آپ کو بتا رکھنے کی ضرور کوشش کریں ہماری زندگیوں میں ہم جتنی بیچینیاں دیکھتے ہیں ہماری زندگیوں میں ہم جتنی مشکلے اور مسئیبتیں دیکھتے ہیں یاد رکھیں ان تمام کی وجہ ہمارے اپنے گناہ ہماری اپنے نافرمانیاں ہوا کرتی ہیں